شورا حضرات جناب صدر قمر صاحبہ اور سامین سب کو میری طرف سے السلام علیکم قائد عظم کی برسی پر جو کچھ لکھنا تھا میں نے ویسے تو اپنے افسانوں میں سے میں ایک افسانہ لائی ہوں جو واقعی ان کے بالکل پیدائش پر لکھا گیا لیکن میں نے اس کو مختصر کیا تو وہ افسانہ کم رہ گیا ہے لیکن موضوع سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ افسانہ پندرہ بیس صفوں کا ہے تو میں چھوٹا سا ڈھائی صفوں کا یہ لکھا ہے چودہ کا کر دوں تو یہ ہے سہرِ حب الوطنی علیگڑ یونیورسٹی سے فردوس علیگڑ میں پڑھنے کا خواب اس کی آنکھوں کو نم کر دیتا اس کی ذمہ داریاں والدین کی کم عمری میں ہی اس پر ڈال کر اللہ تعالیٰ کو وہ پیارے ہو گئے اور اپنے باپ کی معمولی سے حکمت کی دکان پر بیٹھ کر حالات کا جائزہ لیتا تھا اخبار میں چھپنے والے قائد ملت کی سبھی تقریریں اور بینات سمحال سمحال کر رکھتا تھا اور ان سے ملنے کے لیے ہر وقت بے چین رہتا تھا جب وہ سن رہا تھا کہ آپ ریل سے آ رہے ہیں تو اسٹیشن پر پہنچ جاتا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ عید کی نماز کے لیے چند دن رہ گئے ہیں اور وہ آل انڈیا ریڈیو سے اپنی تقریر نشر کرنے کے لیے ضرور یہاں پر تشریف لائیں گے لہٰذا وہ اپنا ریڈیو لے کر اپنی چھوٹے سے گھر کے اندر اپنی شریک حیات کے ساتھ بیٹھ کر قائدی آزم کا ایک ایک لفظ سننا چاہتا تھا اور ان کی اس تقریر نے اس پر بہت گہرہ اثر چھوڑا اور وہ بارہ نومبر انیس سو انچاس کو عیدگاہ پہنچا اور اس نے نہ صرف ان سے ہاتھ ملایا بلکہ گلے بھی ملا اور اس عظیم حصی کو اس کی قدر عزت کا احساس دلائے گیا اور وہ بھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کے لیے وطن کے لیے ابھی اس کے گھر میں ایک ننی سی کلی کی مسکان ہی پھیلی تھی کہ حالات بگڑنے لگے یہ خبر بھی سننے میں آئے کہ بٹوارہ ہوگا اور پھر آزادی بھی ملے گی مگر وہ کسی بھی نقصان کا سامنا کیے بغیر انیس سو چالیس میں پاکستانہ آنے کا ارادہ کر بیٹھا انیس سو چالیس میں حیدرباد سندھ میں حکیم نبیداد نے ایک گھر کرائے پر لیا اور اپنی چھوٹی سی بوتل اور شیشیوں کی علماری کو سجا کر اپنے خاندان اپنی بیوی اور اپنی ایک سالہ بچی کو اور تین بیٹے جو اللہ نے اس کو صحت مند اور خوبصورتہ کیے تھے حق حلال کے روزی سے ان کا پیٹ پالنے کا ارادہ کیا وہ بہت سے خواب لے کر پاکستان آیا ہندوستان میں قائد کی کوششیں اور پاکستان کا خواب اس کی آنکھوں میں بہت قریب تھا اسی لئے ایک آزاد اور صحت مند محول میں وہ اپنے بچوں کو بڑھا کرنا چاہتا تھا اور قائد عظم جیسا ہی کوئی کارنامہ انجام دینا چاہتا تھا خدا نے اس کو بیٹی اور بیٹے دونوں سے نوازا تھا وہ چاہتا تھا میرے سب ہی بیترے وطن کے کام آئے اور میں ان کو فوج میں بھرتی کروں لیکن یہ ممکن نہ تھا لہٰذا اس نے اپنے بڑے دونوں بیٹوں اور ایک بیٹی جو بے حد لائق فائٹ اور والدہ کی درف سے نہایت شائستہ دھیمے الفاظ میں خوبصورت کی ادائیگی کے ساتھ ان چاروں بچوں کو ورسے میں ملی تھی نبی داد نے شادی سے پہلے ہی تیع کیا تھا کہ وہ کسی بہترین اس اردو سپیکنگ والی لڑکی سے شادی کرے گا تاکہ میرے بچے بات کریں تو دل محولیں اور غرص کے اس نے اپنے پلان کو جامع پینایا اور منفرد سی وطن کی محبت میں ڈوب ہوئی کوشش کو لے کر اس نے اپنی زندگی کا ابتدا کیا ہندوستان چھوڑتے وقت وہ افسردہ تھا کہ اس کی بیوی اپنے ماں باپ کو چھوڑتے وقت آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی لیکن وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی مگر وہ کیا کرتے ہیں بہرحال وقت تھا گزرتا گیا اور وہ اپنی بیٹی کو سارے زمانے کے خلاف اس وقت کالج میں داخل کر آیا جب پرائمری سے آگے پڑھنے کا لڑکیوں کا کوئی رواج نہ تھا اس کے دونوں بڑے بیٹے آلہ تعلیم آلہ ڈگری حاصل کر چکے تھے جبکہ چھوٹے دونوں بیٹوں نے باپ کا خواب پورا کیا اور دونوں نے فوج جوائن کی ابھی جب دونوں بائیس اور تیز کی عمروں میں یونیفارم میں اس کے سامنے آئے تو بس اس کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور وہ زمانے کو چیخ چیخ کر بتانا چاہتا تھا کہ میرے بچے اپنے عزیز کے لئے وقت ہو گئے ہیں نبی داد کی بھی بیوی خوش تھی مگر انجانی سی خوفزدگی اس کے چہرے پر ہر وقت رہتی تھی نبی داد بہت سادہ نمازی خدا کی رضا میں راضی رزق حلال پر اکتفا کرنے والا اپنے بچوں کو نہ صرف اپنے بچوں کو اس نے بہت کچھ دیا نہ صرف محلے بلکہ دور دور سے لوگ اس کی شرافت دیکھ کر اس کے مکتب پر آ دے تھے اور اس کی بیٹی نے ایف اے پھر بی اے پھر بی ایٹ پھر پی ایش ڈی اور پھر عربی میں اس نے ماسٹرز کرنے کے بعد بہت بڑی پوسٹ پر سندھ میں ایک جاب دیکھی نبی داد کی بیوی ہر رشتے کی آمد پر سرطور کوشش کرتی لیکن باپ بیٹی رشتے کیلئے نہ مانتے تھے اور باپ کا کہنا تھا کہ تعلیم حاصل کرنے دو جب وقت ہوگا رشتہ بھی ہو جائے گا اچھے مناسب رشتے اس کی بیوی کا کہنا تھا کہ وقت پر ہی ملتے ہیں ورنہ ہمیشہ دستک نہیں ہوتی اور نبی داد کی بیوی نبی داد اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا وہ جتنی حسین تھی اتنی لائق تھی گولڈ میزلیر سی بہترین کردار کی مالک تھی باپ کو فخر تھا کہ میری بیٹی ایک انچے عدے پر فائز ہے اب اس کے میار کا کوئی لڑکا ہوگا تو ہم شادی کر دیں گے نبی داد حیدر آباد کے ایک معمولی سے محلے میں رہاش پذیر تھا یوں تو 1947 سے وہیں پر رہ رہا تھا اس کا معنی تھا کہ کراچی لہور کے بنگلے ہوں یا حیدر آباد کی گلیاں ہے تو میرا ہی وطن حیدر آباد میں ایک کالج کی بنیاد رکھی گئی اور نبی داد کی بیٹی کو اس کی ذمہ داری دی گئی کہ تم اس کالج کا افتتا کرو نبی داد کو جب معلوم ہوا کہ وڈیرے سورور رام شوری اپنے بیٹے کے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر ان کے گھر آنے والے ہیں جسے وہ کالج میں ہی دیکھ چکے تھے جو سراپا ایک ہیا کا مو بولتا جو سراپا ایک ہیا کی مو بولتی دیوی تھی اور وڈیرے کو دیکھتے ہی یہ خیال آیا کہ میں اپنا اکلوتے بیٹے کی دلہن اسی کو بناوں گا جس کی لیاقت اور اس کے نام سے گلی کا بچہ بچہ واقع تھا اپنے بیٹے کا رشتہ لینے آنا چاہتا تھا نبی داد کے پاؤں زمین پر نہیں پڑھ رہے تھے دونوں بیٹوں کو فوراں بلایا گیا اور یہ خوشخبری سنائے گئی چھوٹوں کو چھوٹی نہ بلنے کی وجہ سے فیلحال کے لیے موقوف رکھا کالج کی افتتا پر مہمان خصوصی بن کر آنے والا سرمت شوری کا بیٹا اتنی باہیہ اور حسین شاہستہ آواز میں گفتگو کرنے والی لڑکی شاید اس کی تلاش یہیں ختم ہو گئی تھی اس نے فوراں باپ کو نبی داد کے گھر بھیجا اور جب سرمت نے نبی داد کے گھر کی انکوائری کرائی امانداری وفا ذہانت سبھی کچھ سامنے تھا اور وہ خوشی خوشی یہ خبر لے کر اس کے دروازے پر پہنچنا چاہتا تھا نبی داد نے جلدی سے یہ خوشخبری اپنی بیوی کو سنائی ایسی بات تو وہ باہرہ سن چکی تھی مگر نبی داد کے موہ سے یہ سن کر وہ بے انتہا وزنی لگی کیونکہ یہ بات ہی اتنی وزندار تھی وہ جیسے ایک لمحے کو لڑکھڑا کر ساکت سی ہو گئی جب اس نے پردے کی اوٹ میں کھڑی اپنی بیٹی کے چہرے کی مسکرات کو دیکھا اور اس کی رضمندی کا اندازہ ہلتے ہوئے پردے سے لگایا جسے وہ چند لمحے چھوڑ کر چلی گئی تھی نبی داد کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے اتنا بڑا نامی گرامی آدمی اس کی چوکھٹ اور اس کی لادلی کا رشتہ گلیوں کی اچھی طرح صفائی کی گئی سارے محلے والے شریک ہو گئے بیٹے بھی ہی چاہتے تھے کہ سرمت آئے تو سرمت جب ہمارے گھر آئے تو دیفنس والے گھر کراچی میں آئے مگر نبی داد نے کہا نہیں یہی میرا گھر ہے اور یہی میری بیٹی کا گھر ہے اگر کسی نے آنا ہوگا تو اسی گھر میں آئے گا غرض نبی داد بار بار سوچ کر خوش ہوتا رہا اور انیس سے چھالیس میں اٹھایا گیا قدم کتنا کامیاب ثابت ہو رہا ہے وہ اپنے وطن جیسے قائد ملت کی کاوش انہیں ازاد کیا تھا میں آج اپنی لادلی بیٹی اپنے گھر کی ہونے جا رہی ہے وہاں ہندوستان میں میں ہمیشہ ہی الگ تھا لگ رہتا ازادی سے سانس نہ لیتا بچوں کو بھی نہ پڑھا سکتا ایسے اوڈے ہونے وہاں کہاں ملتے اپنا وطن اپنا گھر اپنی چار دیواری جیسا سکون صرف پاکستان میں ہی مل سکتا تھا اور اس سکون کے سرور میں اس نے بچوں کو عالی مستقبل دیا وطن عزیز کو باوے قار جابن دلوائیں باوے قار جابنی نہیں تو تھا وہ چار آدمیوں کے جاتے کچھ تقدیر خدا کی مرضی اور پھر کیا ہوا کہ سرمت حیدرباد کی تنگ گلیوں میں اس وطن عزیز کی بہت شکر گزار انسان کے گھر پر جس نے اپنے بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالا تھا یہ تمہارا وطن ہے تم اس کے لیے جانے تک قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا اپنے وطن کا نام ہمیشہ بلند رکھنا کبھی بھی ایسا بول ایسا کام نہ کرنا جو وطن عزیز پر نام آئے بچے اپنے باپ کے جذبات دل سے قدر کرتے تھے اور سب ہی فرمان بردار تھے اور سب ہی خوش تھے کہ اتنے نام گرامی آدمی کی بہو بننے جا رہی ہے ہماری بہن اور نبی داد اور اس کی بیوی بھی اللہ کے آگے سرخ رو تھے تم نہاق پریشان تھیں دیکھو کتنا اچھا رشتہ آیا لمبی سیاہ بڑی گاڑی تنگ گلیوں میں کالے کپڑوں میں ملبوس بندوقوں سے لیس گارڈز کے درمیان چلتا ہوا سرمد بے حد محذب انداز میں گارڈز کے جھرمت میں چلتے ہوئے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہاتھ کے اشارے سے سب کو وہیں روک دینے کا حکم دے کر اجازت لے کر اندر داخل ہوا پرانی وضح کا سادہ سا مکان مکینوں کی سادگی اور پاکستگی کی گواہی دے رہا تھا سب ہی بیٹے اور نبی داد بیٹھک میں سرور کے ساتھ موجود تھے بات بغیر تمہید کے آتھ آگے بڑھنا شروع ہو گئی حکیم نبی داد دلی کیفیت چھپا کر نہایت ہی محذب انداز میں سفید پوشاک شملی والی پک کے ساتھ دھیمے لہجے میں سر ہلالہ کا جواب دے رہا تھا مگر نبی داد اپنے باپ دادا اور باپ دادا کا حضور نشرا بتائیے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں سرمد نے پوچھا دونوں بیٹے خاموش تھے سرمد رامشوری کی گفتگو کو سن رہے تھے تو نبی داد نے کہا میں ایک پاکستانی ہوں اور میرا وطن پاکستان ہے نبی داد نے دھیری سے مسکان سے سر اٹھایا کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چبا چبا کر پوچھا یعنی آپ کے باپ دادا کا تعلق کہاں سے ہے نبی داد نے بالکل تحمل سے کہا میرا تعلق ہندوستان کے شہر میرٹ سے ہے پاکستان بننے سے پہلے اور پارٹیشن سے پہلے میں اپنی بیوی بچوں کے سمیت یہاں آ گیا تھا اوہو اچھا تو آپ مہاجر ہیں یعنی پناہ گوزین تو یہ ہے آپ تو یعنی آپ کے ہندوستان میں دھنی اور پودینے کے کھیت بھی رہے ہوں گے کہتے کہتے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور جیسے کسی تار کو چھولیا اور پاؤں سے سیڑتا ہوا گھومو اور دروازے سے باہر نکل گیا نبی داد کے کانوں کو اس کی جوتیوں کی چاپ چیرتی ہوئی دور تک سنائی دیتی رہی وہ جا چکا تھا گاڑی اور گاڑ سب چند ہموں میں ہی چلے گئے تھے اسے لگ رہا تھا کہ چھت اڑ جائے گی اور چاروں دیواریں ڈھہ جائیں گی اس کے گھر کا کل احساسہ بھوسے اور تنکوں کی صورت میں ہوا کے غولوں میں گھوم گھوم کر باہر دور کہیں دیر تک گھومنے لگا اس نے اپنے سر کی پگڑی اتار کر بڑے احترام اور آشتگی کے ساتھ پلنگ کے سرہانے پر ٹکا دی اور آہ بھر کر اسمان کی طرف دیکھا ڈوڑوائی آنکھیں خود سے سوال کر رہی تھیں اپنے وطن میں آنے کا یہ صلح چاروں طرف چھایا ہوا اندھیرہ بیٹے دونوں خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے وقت بڑی تیزی سے گزرتا گیا اور وقت سے بڑا مرم کوئی نہیں ہوتا وقت نے بھی اپنا کام دکھایا اور دونوں میعہ بیوی اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے بائیس نومبر کو بائیس نومبر نائنٹین سیونٹی ون کو جنگ کا اعلان ہوا اور اسی وقت ہم سے مشرق پاکستان بلکہ ہمارے ہاتھوں سے چلے گیا بلکہ ہماری افواج کے کئی جوان بھی جام شہادت نوش فرما گئے اور یہ وہی منحوظ دن تھا جب دشمن نے مشرق پاکستان کی بین و رقع میں سرحت پار کی تھی اور ایک فون کی بہنٹی بجی اور نبی داد اور اس کی بیوی نے پیس اور بائیس عمر کے نوجوان بیٹوں کی شہادت کی اطلاع پائی وہ اللہ کے روبرو سجدہ زبین تھا اور سبر کی دعاوں کا مطلب تھا نہایت عزت احرام سے پاکستانی جھنٹوں میں لٹی تابوت توپوں کی سلامی میں رخصت ہی اور پھر دو جگہ کی جگہ تین جنازے قبرستان میں نظر کیے گئے ماں باپ اپنے دونوں ماں اپنے دونوں بچوں کے بیچ میں لیٹی تھی جس طرح وہ بچپن میں ماں کے گرد لیٹ جاتے تھے اور نبی داد نے پاکستانی جھنڈا پچیس اگست کو اسی طرح نہرایا کہ یہی وہ جذبت تھا جو مرداد کو اس کی عمر میں تقویت دے گئے سنا بھی پائیں گے کہ نہیں یہ مطلب جناب شورا حضرات اور جناب شورا کی اجازت سے چھوٹی سی ایک غزل ہے شکایت غزل جن سے شکایت کی تھی وہ اب نہیں ہے لیکن جب لکھی دی تو وہ موجود تھے گزرا ہر ایک لمحہ بسیادوں میں رہا کرتا ہے گزرا ہر ایک لمحہ بسیادوں میں رہا کرتا ہے بانج ہو گئے ہیں سبھی الفاظ شاید میری دعاؤں کے اور چھو گئے شب نمی قطرے میرے جسم کو جیسے چھو گئے شب نمی قطرے میرے جسم کو جیسے آنچ دینے لگے بند دریچے وہ گزرے ہوئے سارے ہیں اور اگلا شعر ہے کہ زمیر فروشی کو جو تم نے ہنر کا حصہ بنا ڈالا زمیر فروشی کو جو تم نے ہنر کا حصہ بنا ڈالا گویا کہ اب نہیں رہے موسم بھی ان سے ملاقاتوں کے اور اگلا شعر ہے کہ گھر کے سناٹے کی بیزاری درو دیوار کیا کرتی ہے گھر کے سناٹوں کی بیزاری درو دیوار کیا کرتی ہے اب فقط الفاظ ہی گونجا کرتے ہیں تمہاری باتوں کی وہ جو برقِ آبِ حیات برسا کر چلے گئے وہ جو برقِ آبِ حیات برسا کر چلے گئے ٹوٹ کر برسے وہ آنسو جو تھمے تھے کئی برساتوں کے اور میرے رستے کا کوئی ایک بھی پتھر جو ہٹا دیتے تم میرے رستے کا کوئی ایک بھی پتھر جو ہٹا دیتے تم پار جاتی نہ صدا میری رات کے سناٹوں کی اور آخری شعر ہے کہ یہ جو رستے جس طرح روح کو میری خاروں پہ گھسیٹا تھا غزالی تم نے جس طرح روح کو میری خاروں پہ گھسیٹا تھا غزالی تم نے یہ جو رستے ہیں ابھی تک ہیں نشائے انہی خاروں کے وَاوَا وَا 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 جو زائد کلمہ بس یادوں میں رہا کر پہ ہے یہ تھی پرنا غزالی سے ماشر شکریہ